امین یا رب العالمین محیدی ہوں گی اس سے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے میں بھی ہلپ ملے گی اور ساتھ کے ساتھ میں قرآن جو قصے بیان کرتا ہے قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے ان کے سلسلے میں چند اصولی باتیں سمجھ میں آ جائے گی جس کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں جس کا 50% بھی انشاءاللہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو قرآن فہمی جو ہے وہ ایام اللہ کے تعلق سے اللہ جو واقعات قرآن کے اندر بیان کرتا ہے قصص جو قرآن کے اندر بیان کیے ج جاتے ہیں اس تعلق سے اگر آپ ان بنیادی باتوں کی 50% حصے کو بھی یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا فہم جو ہے بہت بہتر ہو جائے گا تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے تو انشاءاللہ آج جو بات ہم رکھیں گے وہ تاریخی بات ہے چند تاریخی پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو ایک ہسٹوریکل پس منظر ہے وہ آپ کے ذہن میں کلیر ہو جائے اور بنی اسرائیل کی بنیادی تاریخ جو ہے جس سے آپ میں شاید بہت سے لوگ واقف بھی ہوں بہت سے واقف نہیں بھی ہوں گے وہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے تاکہ جو ہے وہ اسٹوری کو ہم پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھ سکیں اس اسٹوریکل کلیرفیکیشن کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ آپ کے سامنے جو ہے چند اہم نکات سیون سپیشلی سیون ایمپورنٹ پوائنٹس رکھے جائیں گے جو اصل میں اس ریزن پر بیسڈ ہوں گے کہ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر قرآن اتنی تفصیلی گفتگو کیوں کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی ہی زندگی پر کیوں کرتا ہے تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی سب سے پہلے میں ذرا ہسٹوریکل آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں چیزوں کو تازہ کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اسلامی تاریخ اب جب میں اسلامی تاریخ کہہ رہا ہوں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی کے دور تک کی بات نہیں کر رہا بلکہ پوری انسانی تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام بڑا significant role play کرتے ہیں یعنی بہت ایک key figure ہے یعنی جو مذہب کی تاریخ ہے religion کی تاریخ ہے اس میں human civilization میں بہت key role اگر کچھ شخصیات play کرتے ہیں تو ان میں حضرت ابراہیم بہت یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں بہت important role رکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے ہم کڑی کو سلسلے کو ملانے کی کوہش کریں گے انشاءاللہ اور پھر وہ بات آپ کے ذہن میں ذرا clear ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ mesopotamian civilization یعنی جو عراق کے اس خطے میں جو civilization آباد تھا جس کو ہم کہتے ہیں cradle of civilization یعنی جو انسانی تمدن ہے اس کی شروعات دو خطوں سے ہوئی ہے بنیادی طور پر civilized world کی شروعات جو ہے وہ دو خطوں سے ہوئی ہے ایک ایجپٹ کے نائل ریور کے ایک روس جو population یعنی انسانی تاریخ میں شروعاتی دور میں آباد ہونا شروع ہوئی ہے وہاں ایک civilization establish ہوا ہے اور یوفریٹس کے آس پاس جو ٹیگریس اور یوفریٹس ریور ہیں عراق کے اندر اس کے آس پاس جو civilization establish ہوا ہے وہ یہ دو سب سے سمجھ لیجی کہ کی civilizations ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ جو یوفریٹس اور ٹیگریس کے آس پاس civilization start ہوا اس کو ہم کہتے ہیں mesopotamian civilization یہ civilization کا period جو ہے وہ تقریباً اب جو لوگ آپ میں سے تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ اگر ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے نہیں بھی سمجھ پائیں یا بہت ساری terminologies جن کو میں آسان سے آسان کرنے کی کوہش کروں گا اگر ان کو سمجھ میں نہیں بھی آئے تو بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ باتیں جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتی جائیں گی اور یہ باتیں قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہیں لیکن آپ کو سٹوری کا پورا background سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں کو یاد رکھ لیں تو تو mesopotamian civilization جو ہے وہ اس کی تاریخ تقریباً سمجھ لیجئے کہ وہ 5000 before christ سے 2000 before christ کے آس پاس کی ہے یعنی آپ before christ سمجھ لیجئے اس طرح سے کہ اس میں 2000 years اور آپ add کر لیں تو ابھی سے آپ اس تاریخ کا تعیون کر سکتے ہیں جیسے for example اگر میں کہتا ہوں 2000 before christ اس کا مطلب ہے ابھی سے 4000 سال پہلے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے جو مورخین بتاتے ہیں وہ ہے 2000 بی سی ای جنس کو پڑھتے ہیں ہم تاریخی اس میں ڈینوشن میں تو تقریباً ابھی سے 4000 سال پہلے کا وقت جو ہے تعیون کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ اب یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس پہ آپ کو ایمان لانا ضروری نہیں ہے لیکن یہ ایک بنیادی سمجھ اور فہم میں آسانی پیدا کرے گا آپ کی تو ابراہیم علیہ السلام کے دو یعنی اولاد ہوئی ہیں ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے جو جنریشن چلی ہے جو عرب کے بالعموم اہلِ عرب ہیں وہ اسماعیلی ہیں اگرچہ اسماعیلی نہیں بھی ہیں بہت سے عرب ہیں جو وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے نسل سے ہیں لیکن جو عرب کا چیف جس کو کہہ سکتے ہیں کہ چیف لینیج ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے اور قرآش جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے خانوادے سے دوسری اولاد جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہم سورہ یوسف میں پڑھ کے انہیں اور یعقوب علیہ السلام کی سب سے پرومننٹ بیٹے بارہ بیٹے تھے ان میں سب سے پرومننٹ جو تھے وہ یوسف علیہ السلام جن کا ہم نے تفصیلی تذکرہ جو ہے سورہ یوسف کے اندر پڑھا ہے گویا کہ یوں سمجھ لیجئے ہماری زبان میں یوسف علیہ السلام کے پردادہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں میں نے سورہ یوسف کے شروع میں بھی بتائی تھی کہ ذرا آپ کے ذہن میں ایک بیک گراؤنڈ کلیر ہو کہ جب یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ کس سنس میں کرتے ہیں یہ بھی ذہن میں ہمارے کلیر ہونی چاہیے اب یوسف علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کنیکشن ہسٹوریکل جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے وہ اگر ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے بہت آسان سی بات ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اس کڑی کو سمجھ پائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے کیا ریلیشن ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں ایک جگہ یوسف علیہ السلام کا بڑا خوبصورت تذکرہ آیا ہے وہ بھی آپ کے سمجھنے میں اس کو سمجھنے میں آپ کے لئے آسانی پیدا ہو جائیے جی تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے آخیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ ایجپٹ کے ٹریزرار بن جاتے ہیں فائننس منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ اپنی فیملی کو یعنی یوسف علیہ السلام اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کو ایجپٹ میں بلا لیتے ہیں یہ سورہ یوسف کے آخیر میں ہم پڑھ کے آئیں تو جب ان کی پوری فیملی یہ بارہ تیرہ لوگ جو مائیگریٹ ہو کے فلسطین کے حصے سے ایجپٹ میں آباد ہو جاتے ہیں تو اور موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہم پڑھتے ہیں ایجپٹ کے اندر کی تو گویا کہ بنی اسرائیل کی پہلی نسل جو ہے یعنی یوسف علیہ السلام کو ہی اپنی پہلی نسل کے ساتھ ہی ایجپٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے فیملی ممبر کی حیثیت سے سٹل ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ جو تھا وہاں کا مصر کا وہ بہت محتقد تھا یوسف علیہ السلام کو بڑے عزت کیا گرتا تھا اور یوسف علیہ السلام بڑی اچھی پوزیشن آف آثوریٹی میں تھی ایجپٹ کے اندر تو جب تک وہ بادشاہت کا وہ سلسلہ قائم رہا ہے اب تک تو بنی اسرائیل بڑی عزت و احتمام اور سکون اور اتمنان کے ساتھ ایجپٹ کے اندر رہے پوزیشن آف آثوریٹی میں رہے بڑی مالی فراوانی ان کو رہی بڑی قوت ان کو حاصل تھے ایجپٹ کے اندر لیکن پھر کیا ہوا ہے تختہ پلٹی کا معاملہ ہوا ہے ایجپٹ میں یوسف علیہ السلام سے تقریباً دو سو سال بعد تختہ پلٹی جب ہوئی تو جو خاندان اب واپس یعنی پچھلے بادشاہی لینیج کو ہٹا کے دوبارہ بادشاہات قائم ہوئی ہے مصر کے اندر تو اس میں پوزیشن آف آثوریٹی پہ پہلے بنی اسرائیل تھے انیشیلی آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بڑی عزت تھی بڑی یعنی توقیر تھی لیکن آپ جانتے ہیں پولٹیکل سائنس کا قائدہ ہے آپ پاور اٹین کرنے کا قائدہ ہے کہ جب آپ پاور اٹین کریں کسی سے چھین کے تو آپ سب سے زیادے دباتے اس کو ہیں جس سے آپ نے پاور چھین آیا ہے جیسے آپ ہندوستان کا اگزامپل دیکھیں مسلمانوں کی حکومت تھی ہیں موغلوں کی تو انگریزوں نے جب حکومت چھینی ہے مسلمانوں سے تو مسلمانوں کو زیادے دبایا ہے کیونکہ بغاوت کا خدشہ ہمیشہ اس قوم سے ہوتا ہے جس سے حکومت چھینی جاتی ہے ہنود کے لئے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا وہ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب ریٹیشرز کے غلام ہو گئے تو ان کی غلامی میں بس ایک چینج آف ماسٹر والا معاملہ تھا مسلمانوں کے لئے معاملہ یہ تھا کہ ان کی اپنی ایک حکومت تھی ان کا اپنا ایک نظام تھا ان کی اپنی ایک بادشاہت تھی اگرچہ وہ بہت حد تک اسلامی بادشاہت نہیں تھی وہ سمجھے کہ ملوکیت ہی تھی لیکن بہرحال تھی مسلمانوں کے قوت تھی تو بغاوت کا انصر جو تھا بغاوت کا ایلیمنٹ مسلمانوں کے اندر زیادے تھا تو قائدہ یہی ہے کہ جس سے حکومت چھینی جاتی ہے عام طور پر اس کو دبایا جاتا ہے تو بادشاہت کے جب دوسرا سلسلہ مصر میں قائم ہوا ہے یوسف علیہ السلام سے دو سو سال بعد تو انہوں نے کیا کیا اس یعنی جن کو ہم کہتے ہیں قبطی کاؤپٹ بھی کہتے ہیں انگلیش میں اس نسل کو جنہوں نے دوبارہ قائم کی حکومت مصر کے اندر یوسف علیہ السلام سے دو سو سال بعد انہوں نے جب حکومت قائم کی ہے تو وہ دیکھتے تھے کہ بنی اسرائیل پہلے پوزیشن آف آثورٹی میں تھے تو انہوں نے سب سے زیادے دبایا بنی اسرائیل کو ہے یعنی بنی اسرائیل پہ بے انتہا ظلم و ستم کیا ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا اور سسٹیمٹک مارجنلائزیشن اور سسٹیمٹک آئیسولیشن کے ذریعے بنی اسرائیل کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ ان کی پوری نسل جہاں پہلے پوزیشن آف آثورٹی میں تھی اب وہ غلامی کی رنجیروں میں بند گئی اور جو بادشاہ تھے مصر کے فیرون فیرون ایک کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا پورے اس سلسلے کا نام تھا جو بھی اس پوزیشن آف بادشاہت پہ بیٹھتا تھا اس کا ٹائٹل جو ہوتا تھا وہ فیرون ہوتا تھا فیرون نے یہ کیا اپنی پار کو کونسولیڈیٹ کرنے کے لیے کیا اپنے قوت کو مستحکم بنانے کے لیے کیا کہ بنی اسرائیل کو مزید غلام بنایا اور یہ والا جو عنصر ہے اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے قرآن کی آیت کے حوالے سے کہ فیرون نے کس طرح دبائے آج میں نے اگرچہ وہ آیت پڑھی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میں وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا تو آج چونکہ ساری انٹرڈکٹری اور ہسٹوریکل باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تو میں قرآن سے انشاءاللہ اشارت کروں گا سورہ قصص سے کہ فیرون کی یہ پالیسی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو دبائے تاکہ اس کے ذریعے اپنے پار کو کونسولیڈیٹ کر سکے تو یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جس قوم سے چھینی جائے حکومت اس کو دبائے جاتے تو بنی اسرائیل کو اتنا دبایا ہے قبطیق قوم نے کہ وہ اب غلامی پہ اتر آئے ہیں اب وہ کیسے اترے ہیں ان کے کیا اثرات ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھتے رہیں گے ایک شورٹ انٹروڈکٹری بات تھی جو آپ کے سامنے بتانی ضروری یہ غلامی کا سلسلہ تقریباً دو سو سال بنی اسرائیل کا چلا ہے دو سو دھائی سو سال بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے بنی اسرائیل کے اندر اب وہ پیدائش کین حالات میں ہوئی اس کے پہلے کی صورتحال کیا تھی وہ سب انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے درس میں سمجھائیں گے لیکن آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تاریخی طور پر واقف کر دیا جائے کہ یوسف علیہ السلام اور ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام سے کیا اور یعقوب علیہ السلام سے کیا کنیکشن ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے قوم کا تو موسیٰ علیہ السلام اسی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں جو غلامی میں دو دھائی سو سال گزار چکی اور غلامی میں وہ یعنی آج کا جو ہمارا تصور ہے غلامی کا وہ تو بہت محدود تصور ہے وہ تو غلامی جو ہے بہت آپ کہہ لیجئے کہ بہت سخت ترین غلامی جو تھی کیونکہ قرآن جو سمبولائز کرتا ہے ایویل کو اور یعنی ظلم کو اور جبر کو اس کا سمبول فرعون ہے تو گویا فرعون نے ظلموں سے تم جو کیا ہے بنی اسرائیل کی اوپر وہ اپنے آپ میں وہ بھی ایک ایک ایکسٹریم ہے ایک مثال ہے تو وہ غلامی کس قسم کی تھی اس کی بھی ہم تفصیلی جو ہے جائز علیں گے انشاءاللہ تو یہ صورتحال تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تاریخی طور پر اس بات کو آپ ذہن میں ذہن نشی کر لیں اب آئیے بات کرتے ہیں کہ یعنی یوسف علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم سورہ یوسف میں پڑھ کے آئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان چار سو ساڑھے چار سو سال کا سرک وہی ہے کہ عام طور پر معرخین جو تاریخ بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی وہ 1300 بی سی ہے یعنی ابھی سے آپ سمجھ لیجئے کہ 3300 سال پہلے 3300 سال پہلے کی بات پھر میں بتا رہا ہوں یہ تاریخ جو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ historical figures ہیں ان کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ان کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں تو اس کو آپ بالکل یعنی کہ اس کو پتھر کی لکیر نہ سمجھیں یہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن ہاں ایک اندازے کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ وہ دور تھا تو یہ تاریخی connection ہے موسیٰ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کے تیسری generation میں یوسف علیہ السلام ہے اور یوسف علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 4700 سال کا اس بات کو آپ ذہن نہیں رکھیں اب ہم تاریخی طور پر تھوڑی واقفیت کے بعد ہم ذرا اس موضوع پہ آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنی تفصیل سے قرآن کیوں کرتا ہے اور آخر کیا خاص بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پہ بڑا ایک تفصیلی کلام قرآن کے اندر موجود ہے دوسرے انبیاء پہ اس طریقے پہ موجود نہیں ہیں اور ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بزرگی اور مرتبے کے اعتباس حضور کے بعد سکھ سمچا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نمبر ان کے بعد آتا ہے جیسا ہے کہ امام ابن کسیر اپنی تفسیر تفسیر ابن کسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بزرگی میں جو ہے وہ نمبر دو پہ ابراہیم علیہ السلام ہے یعنی بزرگی میں وہ بڑے ہیں لیکن قرآن زیادہ تفسیلی تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کرتا ہے اس پہ ہم چند جو ہے وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اور آج جو ہے ہماری بات اسی کے ردگے گھومے گی جو اصل ہمیں سٹوری سٹارٹ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی وہ تو کل سے سٹارٹ ہوگی لیکن میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ جو لوگ اپنے بہت بیزی شیڈیول کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر پائیں یہ سیریز وہ کم سے کم پہلے دو لیکچر ضرور اٹینڈ جائیں کیونکہ تمہیدی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ کے لئے بینیفیشل ہوں اب ہم بات کر رہے ہیں ان سات نکات کی جو اہم ہیں بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے سلسلے میں اور کیوں قرآن ان کو چوز کرتا ہے سب سے پہلا ریزن جو قرآن چوز کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو وہ یہ ہے کہ جس دمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس دمانے میں مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا انٹیلیکچول چیلنج جو تھا وہ یہود کی طرف سے تھا یاد رکھی آپ ورڈ میں انٹیلیکچول use کر رہا ہوں کیونکہ پولیٹیکل چیلنج تو پورے عرب کی طرف سے تھا خصوصاً قرآن کی طرف سے تھا اور عموماً تمام عرب کی طرف سے پولیٹیکل اور ملٹری چیلنج تھا مسلمانوں کے سامنے جو بھی شخص صیرت سے واقف ہو تھوڑا بھی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حضور کی زندگی کا بہت بڑا پورشن جو ہے وہ جنگ اور صلح میں ہی چلا گیا یعنی وہ جنگیں ہوئی ہیں جن قبائل نے بغاوت کیا ان کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل اور ملٹری چیلنج بہت زیادہ تھا مسلمانوں کے سامنے لیکن انٹلیکچولی جو ہے مشرقین بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے عرب کے مشرقین کے پاس کوئی دلائل ہی نہیں تھے اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے اور اسلام جس طریقے سے سادہ ترین تعلیمات اور بہترین الفاظ کے ساتھ ان کے سامنے چیلنج رکھ رہا تھا وہ ان کے سامنے بالکل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سپیل باؤنڈ ہو چکے تھے ان کے سامنے کوئی جواب موجود نہیں تھا بڑے بڑے پویٹ جو مشرقین کے تھے وہ حضور کے پاس آئی مان لیا ہے گویا کہ انٹلیکچولی اگر چیلنج تھا مسلمانوں کے سامنے اور اسلام کے سامنے تو وہ صرف یہود سے تھا اس انٹلیکچول چیلنج کی وجہ سے سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے ایک وجہ one of the reason یہ ہے کہ سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے یہود کہاتا ہے دوسری چیز اچھا انٹلیکچول چیلنج کی تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں یہ کہ ہر دور میں انٹلیکچول چیلنج جو ہے مسلمانوں کے سامنے چینج ہوتا رہا ہے جیسے موجودہ دور میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے انٹلیکچولی یاد رکھیں پھر سے میں پولیٹیکل اور ملیٹری چیلنج کی بات نہیں کر رہا وہ تو دوسری فیل ہے بلکل انٹلیکچولی سب سے بڑا چیلنج جو ہے مسلمانوں اور اسلام کے سامنے ابھی وہ ہے وہ ایتھئیزن کا چینلنج ہے اور وہ لبرل ویلیوز کا چینلنج گویا کہ اچھا چیلنج کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اسلام انکیپیبل ہے ان کا سولویشن دینے کے لیے اسلام سٹرگل کر رہا نہیں بلکہ عمومی طور پر اسلام کا وہ ایسپیکٹ جو ایتھئیزن کو کاٹتا ہے یا جو لبرل ویلیوز کی مخالفت کرتا ہے وہ عوام پر واضح نہیں ہے لہذا عوام عام طور پر مرعوب ہو جاتی ہیں جو ڈومیننٹ آئیڈیلوجی ہوتی ہیں جو ڈومیننٹ خیالات دنیا کے اندر روان ہوتے ہیں اپنے زمانے میں عوام ان سے مرعوب ہو جاتی ہے گویا عوام جن آئیڈیلوجی سے جلدی مرعوب ہو جاتی ہے وہ اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں چیلنج اسلام کا جیسے میڈل ایجز میں فلسفہ اور علم کلام کے بعض ایسپیکٹ ایسے تھے جس سے مسلمان بڑے مرعوب ہو گئے تھے یعنی ہمارے علماء بھی بعد حد تک مرعوب ہو گئے تھے اور یہاں تک معاملہ ہوا کہ گریک فلسفر نے اسلام کے ایک ایک ایسپیکٹ پہ اتنے زبردست انٹلیکچوال چیلنجز رکھے کہ علماء بالعموم جو ان کے جواب دینے سے قاسق تھے ضائع ہے کہ علماء نے قال اللہ و قال الرسول تو پڑھا تھا کہ اللہ نے کیا کہا رسول نے کیا تھا لیکن ان باتوں کو سامنے یعنی ان باتوں کو منطقی طور پر ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کے ٹولز ان کے پاس موجود بالعموم نہیں تھے جن کے پاس عقلی دلائل سے ثابت کرنے کے ٹولز موجود تھے فور اگزامپل معتزلہ وہ اپنی گمراہی میں بہت دور تک جا چکے تھے جن کو میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جو اسلام کی فلوسفیکل ہسٹری سے واقف نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو سمجھنے کے لیے اس چیز کا جاننا ضروری نہیں ہے لیکن جو لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں ان کے فہم میں اضافہ ہو گئے انشاءاللہ اس بات کو سمجھ کے تو انٹیلیکچولی علماء جو تھے بالعموم جو ہیں اس چیلنج کا اس طرح دفاع اس طرح اس کا ڈیفنس نہیں کر پا رہے تھے یہاں تا کہ اللہ تعالی کا بے انتہا کرم ہوا امت کے اوپر اور محمد بن غزالی نام سے امام غزالی نام سے مشہور شخصیت جو ہیں وہ اسلامی تاریخ میں پیدا ہوئی اور پھر جو فلسفہ تھا گریگ کا اور جتنے یعنی اس زمانے کے جتنے فلسفرز تھے جتنے باطل اور گمراہ عقائد ایسا چیلنج اور منطقی طور پر مسلمانوں کے سامنے آگئے تھے سب کو امام غزالی نے اپنی منطقی دلائل سے اور اپنی زور بیانی سے اور اپنے علم سے جو ہے سب کا قلعہ قمع کر دیا تو جیسا کہ امام غزالی کے بارے میں ایج جی ویلس لکھتا ہے کہ اگر امام غزالی کا ریفیوٹیشن غزالی کو ریفیوٹ نہیں کرتے تو آج تک جو ہے غزالی کے فلسفیکل جو امام غزالی نے جو فلسفیکل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ قلعہ قمع کیا ویسٹرن تھیولوجی کا وہ آج تک اس سے اوبر نہیں پاتی گویا کہ امام غزالی کی شخصیت جو ہے فلسفے کے میدان میں اسلام کے سامنے جو انٹیلیکچول چیلنج تھا اس زمانے میں اس کو بہترین طریقے سے رفع کرنے کی ایک خوبصورت مثال ہے پھر اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ لے آتے ہیں تو انہوں نے بھی منطق قرد کیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے فلسفر اس کا ریفیوٹیشن کیا بہرحال یہ ایک علاہدہ موضوع ہے یہ ابھی یہاں پر ہمارا ٹاپک نہیں ہے پس یہ بتانا مقصد ہے کہ ہر زمانے میں انٹیلیکچول چیلنجز علاق الہ قسم کے مسلمانوں کے سامنے آتے رہیں اور ایسے ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں جو قرآن سے اور سنت سے وہ علوم اخذ کر کے ان علوم کے ذریعے جو اسلام کا ڈسنس کرتے رہے ہیں لہٰذا آج کے دور میں جو انٹیلیکچول چیلنج مسلمانوں کے سامنے ہیں وہ ایتھئیزن سے وہ کسی ریلیجنس نہیں ہے کہنے کی باتیں ہیں کہ کرسچینٹی ہے یا ہندویزم ہے لیکن کوئی بھی انٹیلیکچولی اسلام کو چیلنج نہیں کر سکتا ایکسپٹ ایتھئیز ایتھئیسٹک ویلیوز جو ہیں اور لیبرل ویلیوز یہ بھی ان کا بھی اگر کورپ پہ انالیسس کی جائے تو یعنی ان کا بیرات بہت آسانی سے کیا جا سکتا اور ہمارے سکولرز کر ہی رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے لیکن عوام بالعموم کہیں نہ کہیں ان آئیڈیلوجیز سے مرعوب ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مورڈن ڈے کا چیلنج ہر زمانے میں انٹیلیکچول چیلنج جو ہیں مختلف ہوا کرتے ہیں اس وجہ سے بھی یعنی یہود کی طرف سے سب سے بڑا انٹیلیکچول چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اس وجہ سے بھی قرآن نے سب سے تفصیلی گفتگو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی رندگی پہ کی ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے نزدیک تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن کرتا ہے ان میں سب سے مشکل ترین دعوت اگر کسی کی تھی یعنی تبلیغی طور پر سب سے مشکل ترین کام کسی کا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا ظاہر میں ایکسپشن حضور صلی اللہ علیہ السلام کے سنس میں بات نہیں کر رہا ہے محمد رسول اللہ کا کام جو ہے تمام انبیاء سے زیادہ مشکل اور سب سے بڑا تھا لیکن میں ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے ان میں سب سے مشکل ترین دعوت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ کس طرح سے وہ کچھ یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا رخ جہاں ایک طرف ایسی قوم کی طرف تھا جو نہائیت کمزور تھی جن کے عقیدے بہت جس کو کہہ سکتے ہیں باطل تھے جن کی اخلاقی حمتیں بہت پست ہو چکی تھیں جن کی اخلاقی قدریں بہت پست ہو چکی تھیں جن کے عزائم بہت جس کو کہہ سکتے ہیں کہ زمی بوس ہو چکی تھے یعنی ان کے اندر عظم باقی نہیں رہا تھا پھر یہ کہ وہ غلامی میں جب جو قومیں رہتی ہیں ان کی ذہنیت جو ہے وہ ذرا تبدیل ہو جاتی ان کو صحیح غلط اور غلط صحیح لگنے لگتا ہے اقبال نے کہا نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیق تو جو قوم مسلسل غلامی کے پیڈیٹ گزارتی ہے ان کے صحیح غلط کا پیمانہ تبدیل ہو جاتا ہے ان کے اندر حمت والی باتوں کو کرنے کا ان کو اٹین کرنے کا ان کو دنیا کے اندر امپلیمنٹ کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے لہذا بنی اسرائیل کے اندر آپ یہ چیز ہم انیلائز جب کریں گے سورہ قصص کو تو آپ دیکھیں گے اور سورہ آیراف کو تو میں آپ کو نشاندہ ہی کروں گا کہ اس قوم کے اندر جو عظم اور حمت کی کمی تھی وہ کیسے واضح ہو رہی ہے ان کے اپنے ایکشن سے پھر امت مسلمہ کے اندر جو عظم اور حمت کی کمی ہے موجودہ دور میں وہ کیسے کنیکٹڈ ہے بنی اسرائیل کے واقعات کے ساتھ تو انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا تو ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیں گے تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ مشکل ترین تھی کچھ یوں کہ ایک طرف بنی اسرائیل جیسی مشکل قوم کو آپ کو دعوت دینی تھی پھر بنی اسرائیل جیسی مشکل قوم کو آزاد کرنا تھا فیرعون کی غلامی سے اور تیسری طرف یہ تھا کہ فیرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ کا مقابلہ ان کو کرنا تھا اس کے کوٹ میں دعوت دینی تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے حق بیان کرنا تھا گویا کہ مشکل اپنے آپ میں یعنی تبلیغی میدان میں جو جتنی میں مشکل انسان کو ہو سکتی ہے اس کی سب سے اونچی مثال جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصی ہے اس اعتبال سے نصیحت اور جو لیسنس ہیں ویسڈنس ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیکچر میں سب سے زیادہ ہیں تو یہ دو وجہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تیسری وجہ قرآن جتنے بھی واقعات جن لوگوں کی بھی بیان کرتا ہے جو بھی قصے قرآن کے اندر آئے ہیں ان میں جن شخصیات کا ذکر ہوتا ہے میں یہ ایک بڑی عمومی بات کہہ رہا ہوں یہ موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹر نہیں ہے یا قرآن کے قصوں کے تعلق سے تو جتنی بھی شخصیتوں کا ذکر قرآن کے قصوں میں ہوتا ہے وہ شخصیتیں وہ ہوتی ہیں جن کی سٹوریز سے ہو سکتا ہے اہلِ عرب واقعات نہ ہو لیکن ان کے نام سے اور ان کی شخصیت سے واقعات ضرور تھے جیسے قرآن کسی بھی ایسے نبی کا ذکر نہیں کرتا جو انڈیا میں آئے تھا ٹھیک ہے انڈیا کے اندر بھی نبی آئے ہوں گے اس میں کوئی شک کی بات نہیں قرآن خود بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجا اور آپ دیکھیں ہندوستان کا جو یعنی ایڈیا ہے وہ تو بہت بڑا ہے اس کے اندر تو ہزار قوم رہی ہوں گی اور اگر گمان لگایا جا تو یعنی یہاں سیکڑوں نبی آئے ہوں گے لیکن ایک کا بھی ذکر جو ہے قرآن نہیں کرتا کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب جو تھے وہ امیجین تھے وہ عرب کے امی تھے اور عرب کی امی جن شخصیات سے واقف تھے انہی کے قصے کو بیان کر کے قرآن جو ہے وہ حکمت اور نصیحت اور ہدایت دینا چاہتا ہے کیونکہ قرآن کا مقصد واقعات کو تفصیلی طور پر بیان کرنا نہیں ہے تاریخ پڑھانا نہیں ہے قرآن کا مقصد نصیحت ہے قرآن کا مقصد دلوں کو مضبوط کرنا ہے قرآن کا مقصد اللہ پر یقین کو مضبوط کرنا ہے اور یہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب بے وجہ کی ہسٹوریکل ڈیٹیلز میں آپ کو انوالو نہ کیا جائے اور یہ چیز بھی تبھی ممکن ہے یعنی بے وجہ کی ہسٹوریکل ڈیٹیلز میں آپ کو انوالو نہ کرنا بھی ممکن تب ہوتا ہے جب آپ کے سامنے ایسی شخصیات کا تذکرہ کیا جائے جن سے بالعموم آپ ان شخصیات کے تقدس سے اور ان کی عظمت سے واقف ہوں اگر تو ایسا نہیں ہوگا تو پھر شخصیتوں کی عظمتوں کا بیان کرنا پڑے گا ان کی واقعات کا بیان کرنا پڑے گا ان شخصیتوں کو انٹروڈیوز کرنا پڑے گا ان کے تقدس کو ان کے راؤنڈ جو ہے وہ create کرنا پڑے گا یعنی پوڑا ایک narrative build کرنا پڑے گا آپ کو ہدایت کے لیے تو پھر جو قوم امی ہے وہ کہیں نہ کہیں نہیں ڈیٹیلز میں انوالو ہو کے رہ جائے گی اور ہدایت جو ہے وہ سمجھے کہ secondary معاملہ ہو جائے گی تو قرآن کی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ ایسے ہی انبیاء کا ذکر کیا جائے جن سے اہلِ عرب کم سے کم جن کے ناموں سے اور جن کے تقدس سے واقع ہیں یہ بھی ایک ریزن ہے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر کرنے کی خاص وجہ یہ بھی ہے اچھا ایک غلط فہمی کا ضالع کرتا چلوں میں یہاں پر کہ عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ ایربک پروفیٹس کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر ہے ایسے نبیوں کا ذکر ہے جو اہلِ عرب ہیں لیکن یہ بات بالکل غیر مناسب ہے کہ قرآن نے جتنے بھی نبیوں کا ذکر کیا ہے وہ پچیس ہیں حدیث میں ایک ایک اکسرا نبی کا ذکر ہے چھبیس تو گویا کہ اسلامی لٹریچر کے اندر چھبیس نبیوں کا ذکر ہے اس میں سے صرف چار نبی ایسے ہیں جو عرب شویب علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ چار نبی کے علاوہ جو بائیس نبی کا ذکر قرآن و سنت میں آتا ہے یعنی اکیس نبی کا ذکر جو قرآن کے اندر آتا ہے وہ سب غیر عرب تو یہ ایک غلط فہمی عام طور پر لوگوں کو رہتی ہے کہ صرف عرب نبیوں کا ذکر کیا گیا نہیں عرب نبیوں کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن عرب جن انبیاء کے نام سے واقف تھے ان کا ذکر کیا گیا یہ ایک فرق ہے جس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تیسرا پوائنٹ تھا یہ چوتھا پوائنٹ آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں اس چوتھے پوائنٹ کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک حدیث یاد رکھیں رسول اللہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ تم بالیقین اپنی پچھلی امتوں کی قدم با قدم پیروی کرو یعنی تم پہ حالات بعین اسی طریقے پہ آئیں گے جس طریقے پہ تم سے پچھلی امتوں کے آئیں تو صحابہ نے پوچھا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں یعنی بنی اسرائیل ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا اور قوم یعنی افرمیشن میں جواب دیا گویا کہ امت مسلمہ کے اوپر بھی ویسے حالات آنے ہیں جیسا بنی اسرائیل پہ آئیں یہ بھی ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے جتنا کیا گیا ہے اتنا دوسرے کسی نبی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے یعنی بنی اسرائیل پہ جو ہسٹوریکل اتار چڑھاؤ آئیں ہیں وہ امت پہ بھی آنے ہیں اور انشاءاللہ جب ہم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی پانچ آیات کی تفسیر پڑھیں گے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم سورہ قصص ختم کریں گے اور سورہ اعراف شروع کریں گے اس سے پہلے انشاءاللہ ہم ان دو سورتوں کے درمیان میں وہ پانچ آیات ہیں جن میں ہسٹوریکل ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا گیا انشاءاللہ بڑا یعنی تفصیلی موضوع ہے بہت انٹریسٹنگ موضوع ہے آپ سب کو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا وہ ابھی ہم پڑھیں گے تو اس بات کی طرف بھی اشارہ کریں گے کیسے بنی اسرائیل کی ہسٹری اور یعنی امت محمدی کی ہسٹری میں سیملائریٹی ہے اور کیسے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ایک ہی پیٹن پہ ہوا ہے دونوں قوموں کا تو انشاءاللہ جب وہ بات آپ کے سامنے کر دیں گے تو آپ پہ یہ بات اور منکشف ہو جائے گی کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اتنا تفصیل سے کیوں آیا ہے قرآن کے اندر چوتھی پوائنٹ میں بھی ضمن ایک اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا چلوں وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے شخصیت میں امت کے اندر جتنے مجدد پیدا ہوں گے جتنے وہ لوگ جو اصلاحی کام کرنا چاہتے ہیں تجدیدی کام دین کے اندر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اب کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے اب کوئی دوسری امت نہیں ہوگی کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی تو اب اسی قوم کا جو اخلاقی انہتات ہو چکا ہے اسی قوم کے اندر جو اخلاقی ڈاؤن فال آ چکا ہے اسی کو دوبارہ اروج کے طرف لے جانا ہے ایمانی طور پر جو یہی قوم اپنے پستی میں بہت چکی اسی کو دوبارہ اروج کے طرف لے جانا ہے گویا کہ ایک پست حمد قوم پر دعوت و تبلیغ کے لیے جو نصیحت درکار ہوگی وہی دین کے اندر تمام مجددین کے لئے ضروری ہو اور اس معاملے میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام نے کسی نئی امت کو جنم نہیں دیا کسی نئی امت یعنی کوئی نئی امت کا کریئیشن نہیں کیا بلکہ اسی پست قوم کو دوبارہ اروج کی طرف لے جانے کی کوشش کی اور اس کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی ظلم و جبر سے آزاد کرنے کی کوشش کی لہٰذا ان تمام اعتبار سے دین کے اندر امت محمدی کے اندر جتنے بھی مجدد پیدا ہوں گے سب کے لئے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے تو یہ چار پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں چار اور پوائنٹ انشاءاللہ بچتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں آج کور نہیں ہو پائیں گے اور چونکہ اہم باتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ پہ باتیں واضح ہو جائیں گی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے تو اس لئے یہ باتوں کو میں چاہتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں کور کیا جائے تو آج میں ان چار باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چار اور امپورنٹ پوائنٹس بچتے ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں کور کیے جائیں گے اس کے بعد ایک دو چھوٹے چھوٹے کی پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گے پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا ایک جس کو کہہ سکتے ہیں انالیسس شروع کریں گے اور فیکچول رپریزنٹیشن بھی کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور جن لوگوں کا جو سوال ہوں ان کے لئے سوال جواب کا سیشن اوپن کر رہے ہیں وہ پانچ چھ منٹ کے لئے جو بھی ریلیونٹ سوالات ہیں آپ رکھ لیں اور جو سوالات ایسے ہوں گے جو ریلیونٹ نہیں ہوں گے ابھی کے موضوع سے یا جن کا جواب آگے آنے والا ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی بیان کر دوں گا جن بھائیوں کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہو میری بات میں یا کسی بات میں کوئی کنفیوزن رہ گیا ہو وہ بھی اپنی بات جو ہے رکھ لیں میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانا وان الحمدللہ رب العالمين